اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹرو میں نظامنی یوٹیوب جنرل دوستو کامن ویلت گیمز دوہزار بائس کو آج ہم ڈسکس کریں گے یہ کرنٹ ایفئر کا انتائی اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے اگر آپ کو کسی بھی ٹیسٹ کے لیے کرنٹ ایفئر پڑھنی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں ہم کافی امپورٹنٹ پوائنٹ پوائنٹس ڈسکس کریں گے کرنٹ ایفئر کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو کامن ویلت گیمز کو اس کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے فرینڈلی گیمز تو اگر ٹیسٹ میں آ جاتا ہے کہ کامن ویلت گیمز آر آلسو کارلڈ تو آپ فرینڈلی گیمز پہ ٹک کر سکتے ہیں اور یہ جو کامن ویلت گیمز کا ٹرنامنٹ ہے یہ ہوتا ہے آفٹر ایوری فور یئرز ہر چار سال کے بعد یہ ٹرنامنٹ کندکٹ کیا جاتا ہے تو ابھی جو لیٹس ٹرنامنٹ تھا دوہزار بائیس کا وہ تھا ٹوئنٹی سیکنڈ کامن ویلت گیمز ٹک ہے یہ بھی ایک ٹیسٹ میں آ سکتا ہے کہ کونسا گیم تھا تو ٹوئنٹی سیکنڈ ویلت کامن ویلت گیمز تھے اس کے بعد یہ اس کی جو تاریخ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں ٹوئنٹی ایٹ جولائے سے آٹھ آگست تک یہ ہوئے تھے دوہزار بائیس کے کامن ویلت اور یہ جو یہ کافی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا ہوسٹ کون ملک تھا تو اس کا ہوسٹ تھا برمنگم انگلینڈ برمنگم میں ہوئے تھے انگلینڈ میں یہ اس کا ہوسٹ تھا اس کے بعد ہے فرسٹ کامن ویلت گیمز وہ کب ہوئی تھی یہ بھی میبھی آ سکتا ہے ٹیسٹ میں تو نائنٹین تھرٹی میں کینیڈا میں ہوئی تھی فرسٹ کامن ویلت گیمز اس کے بعد کامن ویلت گیمز 2018 ٹوک پلیس ان دوہزار اٹھارہ کی جو کامن ویلت گیمز تھی وہ ہوئی تھی آسٹریلیا میں گولڈ کوسٹ میں اس کے بعد ہے کامن ویلت گیمز دوہزار چھبیس ویل بی ہیلڈ ان آسٹریلیا تو یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکس والی جو کامن ویلت گیمز ہیں یہ ہوں گی آسٹریلیا میں یہ سارے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آپ کو یاد کرنے چاہیے کسی بھی ٹیسٹ کے حوالے سے یہ کافی اہم میں آ سکتے ہیں اس کے بعد ہے which country has hosted the maximum number of کامن ویلت گیمز یہ بھی ٹیسٹ میں آ سکتا ہے کہ کس کنٹری نے سب سے زیادہ کامن ویلت گیمز کو ہوسٹ کیا ہے تو یہ کنٹری بھی آسٹریلیا ہے آسٹریلیا نے maximum times زیادہ سے زیادہ times کامن ویلت گیمز کو ہوسٹ کیا ہے تو ہم نے اس کے بارے میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھی وہ ڈسکس کی ہیں کرنٹ افیر کے حساب سے یہ آپ ذہن میں رکھیں کامن ویلت گیمز کو friendly گیمز بھی کہا جاتا ہے یہ ہر چار سال کے بعد ہوتا ہے اور یہ ابھی جو ہوا تھا 28 جولائے سے 8 آگست کے بیچ میں ہوا تھا اور 22nd ویلت گیمز کامن ویلت گیم تھی اور اس کا ہوسٹ تھا برمنگم انگلینڈ اس کے بعد یہ جو پوائنٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان ایٹ کامن ویلت گیمز 2022 کہ پاکستان کی جو اب اس میں پاکستان ایفیر پڑھیں گے کہ پاکستان کے کونسے پلیئرز تھے جنہوں نے اچھا پرفرم کیا تھا اس میں یہ بھی ٹیسٹ میں آ سکتا ہے تو اس میں جو فرسٹ میڈل فار پاکستان سب سے پہلا میڈل جو پاکستان کے لئے جیتا تھا وہ جیتا تھا شاہ حسین شاہ نے اور وہ برونزے میڈل تھا اگر ہم گول میڈل کی بات کریں تو فرسٹ گول میڈل جو حاصل کیا تھا 2022 کامن ویلت گیم میں وہ تھا نوہ دستگیر بٹ یہ نام آپ یاد رکھیں ٹیسٹ میں آ سکتا ہے کسی بھی ٹیسٹ میں تو نوہ دستگیر بٹ جو تھا وہ اس نے کیا کیا تھا فرسٹ گول جیتا تھا پاکستان کے لئے 2022 کے کامن ویلت میں اور کونسے ایوینڈ میں جیتا تھا مینز پلس 109 کجی تو اس نے ویٹ لیفٹنگ میں جو ہے وہ جیتا تھا گولڈ اور کونسی ڈیٹ پہ جیتا تھا تین آگس 2022 کو نوہ دستگیر بٹ نے ویٹ لیفٹنگ میں جیتا تھا گولڈ پاکستان کے لئے اس کے بعد جو سیکنڈ گولڈ جیتا تھا پاکستان کے لئے وہ عرشد ندیم نے جیتا تھا اور انہوں نے جیتا تھا جو کٹیگری تھی ان کی ایتھلیٹکس اور ایتھلیٹکس میں جو ایوینڈ تھا وہ تھا جیولین تھرو اس میں ایک نیزہ ہوتا ہے اس کو تھرو کرنا ہوتا ہے اور عرشد ندیم نے نائنٹی پوائنٹ ون ایٹ میٹرز تھرو کیا تھا اس نیزے کو اور اس نے سات آگس 2022 کو گولڈ جیتا تھا پاکستان کے لئے تو یہ دو نام کافی امپورٹنٹ ہے پاکستان کرنٹ پاکستان کے کرنٹ افیر کے حزاب سے آپ کو ضرور یاد رکھنے چاہیے عرشد ندیم اور فرسٹ گولڈ جو جیتا تھا پاکستان کے لئے وہ تھا نو دستگیر بٹ نے ویچ لیفٹنگ میں جیتا تھا اور عرشد ندیم نے جیولین تھرو میں جیتا تھا تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی دک تو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں